مصر کی ایک عورت نے خلیفت المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساری اسلامی دنیا کے حکمران تھے اور مصر میں اپنے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف منیٹر بنایا ہوا تھا عورت نے شکایت کی کہ آپ کی چیف منیٹر حاکم مصر عمر بن عاص نے زبرجستی میرے گھر کو توڑ کر اُس جوے کو مجید میں شامل کر لیا ہے آپ مجھے حساب دلوائیں مجھے میرا گھر چاہیے حضرت عمر فاروق نے چیف منیٹر عمر بن عاص سے جواب طلب کیا انہوں نے جواب میں لکھا کہ نمازیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے مجید چھوٹی پڑھ رہی ہیں مجید کو وسیع کرنے کے لیے آس پاس کے جگہ کو لینا بہت ضروری تھا اس خاتون کا مکام بھی مجید سے لگا ہوا ہے اور خاتون سے مکان خریدنے کی بات کی گئی لیکن خاتون نے بالکل انکار کر دیا ہم نے مارکیٹ ریڈ سے بہت زیادہ قیمت لگا دی پھر بھی اس عورت نے مکان بیجنے سے انکار کر دیا تو مجبورا ہم نے خاتون کا مکان گرا دیا اور اس جگہ کو مجید میں شامل کر لیا اور اس مکان کی کئی گنا زیادہ قیمت اس خاتون کے نام سے ہم نے بیت المال کے بینک میں جمع کر دی ہے وہ خاتون جب چاہے بیت المال سے اپنی رقام لے سکتی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو قبول نہیں کیا کہ مسجد کے لیے کسی کی بھی جگہ کو اس کی مرضی کے خلاف اس کی قلشے کے بغیر نہیں لیا جا سکتا اس لیے خلیقہ حضرت عمر نے چیف مینٹر عمر بن آس کو حکم دیا کہ خاتون کو اس کی جگہ واپس دی جائے اور جیسا مکان اس کا پہلے تھا سرکاری خرچ پر ویسا ہی مکان اس کو واپس خاتون کو منا کر دیا